گوگل ایڈز پرسنلائزیشن کو اگر آپ ٹپیکلی یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے چینل کی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں آپ اپنے چینل کی سیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آپشن موجود ہوتی ہے کریٹرز کے لیے کہ پرسنلائز ایڈ کو آن رکھنا ہے یا آف رکھنا ہے یہ ایک فیچر ہوتا ہے اس پہ خیر ہم بعد میں بات کریں گے ایکچلی گوگل ایڈز پرسنلائزیشن فیچر ٹو ویز کام کرتا ہے پبلک کے لیے اور کریٹرز کے لیے پبلکلی بھی اگر کریٹر اس کو یوز کرتا ہے ٹپیکل میتھڈ کے ذریعے تو وہ اس سے چینل کی انکم انکریز کر سکتا ہے خیر یہ ایک الادہ ٹاپک ہے لیکن پبلکلی یہ گوگل کا کیسا فیچر ہے کیسے ورک کرتا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے اسلام علیکم ڈیر فرنڈز ویلکم ٹو میہ سٹوڈیو میں ہوں محمد رفیق اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ گوگل کا ایک ایسا فیچر ہے جو آپ کی انٹریسٹ اور آپ کی ڈیمانڈ پر واق کرتا ہے تو چلیئے فرنڈز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس فیچر کو کیسے اوپن کرنا ہے کس طرح ایکسیس کرنا ہے تو میں براؤزر پہ آتا ہوں تو آپ کو میں دو میتھڈ بتاؤں گا اس کو اکسیس کرنے کے یا اس فیچر کو اوپن کرنے کے نمبر ایک اگر آپ نے یوٹیوب پہ لاؤگن کر رکھا ہے تو آپ اپنے پروفائل ایمج پہ کلک کر کے اس کو اکسیس کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ پکچر آپ کا ہے پروفائل والا اور اگر آپ نے جی میل اکاؤنٹ لاؤگن کر رکھا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے اپنے پروفائل امج پہ اس فیچر کو اکسیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں پروفائل پکچر پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے سامنے آپشن موجود ہے manage your account اور اگر میں یوٹیوب پہ کلک کرتا ہوں اور اپنے پروفائل امج پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپشن میرے پاس موجود ہے manage your google account اب میں اس آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے data and privacy آپ نے اس بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب آپ نے نیچے آنا ہے scroll down کریں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک option موجود ہے یہاں پہ آپ غور سے دیکھ لیں personalized ads اور اس میں first option جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو friends سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس feature کا purpose کیا ہے گوگل نے اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے کیوں بنایا ہوا ہے اور secondly ہم بات کریں گے کہ یہ work کیسے کرتا ہے سب سے پہلے اس کا purpose کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں اس چیز کا link کس چیز کے ساتھ ہے یہاں پہ لکھا ہے ads اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ads لکھا ہے it means کہ اس کا main جو purpose ہے وہ ads کے ساتھ ہے جو آپ کو youtube ویڈیوز میں ads نظر آتی ہیں یا آپ کو مختلف ویب سائٹس میں ads نظر آتی ہیں یہ اس کا مقصد یا اس کا link یا اس کا purpose totally اس کے ساتھ ہے تو یہ ایک بات clear ہوگی کہ یہ ads کے لئے work کرتا ہے اس کا اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے آپ دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ work کیسے کرتا ہے اس کا کس کس چیز کے ساتھ link ہے اور کس base پہ work کرتا ہے دیکھیں یہ آپ کی interest کی base پہ work کرتا ہے میں نے جب click کیا تو دیکھیں میرے سامنے یہ کچھ چیزیں open ہوگئی اب یہاں پہ آپ اس کے بارے میں تمام settings کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا gender age languages اور کافی ساری یہاں پہ چیزیں ہیں جو کہ آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ work کیسے کرتا ہے آپ google پہ search کرتے ہیں آپ youtube پہ search کرتے ہیں آپ اپنے phone میں apps install کرتے ہیں اور ان کو use کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک interest ہے اب google کیا کرتا ہے اگر آپ نے اس چیز کو on کر رکھا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے ان چیزوں کو on کر رکھا ہے website activities کو یا google کی searches کو youtube کی searches کو یعنی یہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں میں ان apps پہ یا ان platforms پہ search کروں گا اس کی ایک history بنتی جائے گی google کے پاس میرے account کی base پہ اور اس base پہ پھر یہ work کرے گا اور اسی base پہ جو میری history بنے گی search کی اس کی base پہ یہ مجھے ads دکھائے گا یہ ہے interest based ads یعنی کہ میں نے اس کو on کیا ہے تو it means کہ یہ on ہے اور میری interest کے مطابق جس طرح کی چیزیں میں search کروں گا اس کے مطابق صرف مجھے ads دکھائے گا ویڈیوز میں بھی اور ویب سائٹس میں بھی اور اگر میں اس کو off کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یا کسی بھی ایک چیز کو off کرتا ہوں میں نے اس کو on رکھنا ہے اس کو off رکھنا ہے یا جو بھی options آپ on یا off رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف google save کرے گا اور اس کے مطابق پھر آپ کو ads دکھائے گا تو یہ اس کا main purpose ہے آپ کی interest کی base پہ آپ کی demand کی base پہ آپ کی browsing کی base پہ آپ کی searches کی base پہ آپ جو جو جس طرح کا data grab کرتے ہیں اس کی base پہ یہ آپ کو ads دکھاتا ہے تو یہ ہے خاص کر کے personalized ads یا google کی یا google کا یہ جو feature ہے جس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح آپ کی search history کو یا آپ کے account کی history کو save کرتا ہے اور کس طرح آپ پھر work کرتا ہے آپ کے لئے ads کا اب اس feature سے creators کس طرح اپنی income increase کر سکتے ہیں اس topic پہ ابھی میں بات نہیں کرنے جا رہا کیونکہ کافی ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو اس کے لئے میں ایک الادہ سے ویڈیو بناوں گا so i hope کہ آپ کو کافی ساری چیزیں clear ہوگی ہوں گی کہ google ads personalization کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم نے on رکھنا ہے یا off رکھنا ہے اس کا میں کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے it depends on you آپ اس کو کیسے use کرتے ہیں so thank you so much for watching this video take care اللہ حافظ